وفاقی دارالحکومت میں افطار کے اوقات میں گنجان دکھائی دینے والی مارکیٹس ویرانے کا منظر پیش کر رہی ہیں افطار کے وقت دکاندار حضرات گاہکوں کے انتظار میں کرونا کو کوس رہی ہیں مزید افصیلات جانے کے بول نیوز کے نمائن دے انور ابباس تے جی انور بتائیے گا جی وفاقی دارالحکومت میں افطار کے حوالے سے تیاریاں تو جاری ہیں میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء تو موجود ہیں لیکن خریدار اس وقت دکھائی نہیں دے رہے بہت کم صارفین ہیں جو کہ یہاں پر آ رہے ہیں افطاری لینے اور سابق کم سال یہ دیکھا گیا تھا پچھلے سالوں میں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر رش ہوتا تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی تھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سٹال کے مالک بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی لاگ ڈان کی وجہ سے ہماری دکھنداری پہ تو بہت فرق پڑا ہے پہلے بات ہے گیس اوپیز پہ بھی عمل کر رہے تھے اس کے بعد بھی جنہوں نے فل لاگ ڈان کی ہے مرکیٹیں ٹوٹلی بند ہیں اس کے بعد دس سے سترہ تک گورنمنٹ نے چھٹیاں دیں ہیں اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ یہ میرے پاس تین بلیں گیس کے بجلی کے اور سترہ نے انہوں نے ڈیٹ کی ہے کہ سترہ کو جمع ہی کرانے یار آپ چھٹیوں بھی دے رہے ہیں کوئی ریلیف بھی نہیں دے رہے ہیں لاگ ڈان بھی کر رہے ہیں یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں اور سعود عمر صاحب انہوں نے سی کا جلاس بلا کے کہتے ہیں کہ یہ ہم بند کر دیں کہ وہ بند کر دیں تو آپ تو یہ کمروں میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں باہر آئیں آکے لوگوں کے چھوٹے کرباروں کا علاق دیکھیں یہاں پر کاروباری طبقہ بری طرح پس رہے ہیں اس کے باعث بلکہ جو لاک ڈان ہے اس کے باعث بھی اور جو سارفین آتے تھے گہک آتے تھے خریدار آتے تھے بہت شکریہ آپ کا انور عباس